کامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچان تھا یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی یہ یوسر میرا بیٹا بیٹھا ہے میں کہوں گا کون ہو کہاں سے آئے ہو یہ کہے گا اببہ آپ کون ہو کہاں سے آئے ہو بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے ماں کہے گی میں نے تمہیں جنہ ہی نہیں ہے اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی آدم علیہ السلام نفسی نفسی نو علیہ السلام نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف یونس عیسی موسی یوشہ لوت شعیب صالح حود سارے انبیاء نفسی 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 میری جان بچا میری جان بچا ایک طرف سے ایک آواز آئے گی ایک آواز آئے گی امتی 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 واہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ قرون جائے جس دن ماں نہیں پوچھ رہی نبی نہیں پوچھ رہی بیٹا نہیں پوچھ رہی بائی نہیں پوچھ رہی یا رب امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت تو نظریں تو وافع کریں گی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ کون بول رہا ہے سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے جولی پھیلا کے کھڑے یا میری امت کو یا اللہ میری امت کو کونسی امت جو ساری زندگی شرابیں بیشتے رہے جوہے کھیلتے رہے زنا کرتے رہے سوت کھاتے رہے جھوٹ بھوتے چوریاں کرتے رہے میرے امت کو بچھا میری امت کو بچھا اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچھا لیں عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتے میری جانے مریم جانے تو جانے میری عیسی پانچ بڑے رسول ہیں نوح ابراہیم موسی عیسی محمد صلی اللہ علیہم الصلوات والتسلیمات عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا میری جان بڑے اور میرا نبی کہے یا اللہ میری عمت کو بڑے کونسی عمت انہیں ساری زندگی اس کا مزاک اڑایا میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ میری نظروں سے تم نے میری نسل کو قتل کیا تم نے میرے گھرانے کو اجار دیا سب کو بلت یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری عمت کے نیکوں کو بچا لے میری عمت کے متقی میری عمت کی رابع بسری جنید بغدادی کو بچا نہیں یا اللہ ساری عمت کو میری جھولی میں ڈال دے ساری عمت کو میری جھولی میں ڈال دے یہاں اللہ کہے گا و اللہ سو فر یو مفی چاہتا ہوں میں جذباتی ہوگی ہوں میرے بھائی بہنوں میرے بچوں تھوڑی سی زندگی ملی ہے تھوڑی سی زندگی ملی ہے اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں جب آپ بچ جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے میں ان کی خدمت کرتا پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا باپ کو دیکھا نہیں ہے تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مسلح پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا جی امہ جان میں آ رہا ہوں نماز پھر پڑھا دوں گا اپنے والدین کی عزت کرو یہاں جب یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عجز ہوتے ہیں دعا لو میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا اس کا نام ہوگا عویس اور وہ قرن کی شاق سے ہوگا مو گیا ٹائم اچھو اسے دعا کرانا علیہ آپ بھی عمر آپ بھی یا رسول اللہ کس لیے کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ قرن والے کھڑے رہ جاؤ تو ایک آدمی کھڑا رہا ہے کہا تم قرنی ہو کا جیاں اور ویس کو جانتے ہو جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس عمر نے فرمایا وہ نہیں تو پاگل ہے کدھر ہے کہا جو اونٹ شرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر دیکھا تو عویس کرنی ایک کی کر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آکے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شورٹ کٹ کر دی تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی کہا جی میں مزدور ہوں کہا تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ کہا رہے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ وہ میرا انٹریو کرنے والے یا تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب تو وہ ایسے کام پنے لگے میں مفی چاہتا ہوں میں پہلی دفعہ ہوں میں نے آپ کو دیکھا نہیں فرمائیے آپ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لئے دعا کر تو وہ رونے لگے آپ نبی کے صحابی میں آجز مسکین میں دعا کروں میری اوقات ہے میں دعا کروں کہا ہاں ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اور ویسا ہے تو دعا کروانی ہے عمر اور علی جیسے حسیوں کو دعا کے لئے کہا جا رہا ہے پیشے تحجد ہے نہیں جہاد ہے نہیں علم ہے نہیں نماز ہے نہیں روزہ ہے نہیں زکاة ہے نہیں خیرات ہے نہیں کیا ہے ماں کی خدمت ماں کی خدمت ماں کی خدمت میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے عویس چلے گا جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے عویس کو پیچھے ہٹا دو باقی اندر چلے جاؤ تو عویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے ایمان والے گناہگار مسلمان تو میرے اللہ کہے گا عویس اپنے انگلی کو پھیرتا جا جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا یہ ماں ہے صدو ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے یہ ماں ہے میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے اگر تیرے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا یہ باپ کا مقام ہے پھر آپ نے گیارہ شادیاں کی کیوں کی سنو حدیث مَا تَزَوَّشْتُ وَمَا زَوَّشْتُ اِلَّا بِوَحْيًا مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِيل کہ میرے ساتھیوں سنو اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو میں نے کی میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے میری بات غور سے سنو دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خامد اور بیوی ہے سب سے مقدس رشتہ ماباپ ہے لیکن سب سے بڑا رشتہ خامد اور بیوی ہے جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی آپ گھر میں جھڑو دے رہے ہیں آپ اٹا گوند رہے ہیں آپ حضرت عائشہ کو لکمے بنا کے کھلا رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ سننا حدیث طبرانی کی عائشہ اِنَّهُ لَيْهَوِّنُ عَلَيْهِ الْمَوْتِ اَنْ اُرِیتُكِ زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تُو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے اللہ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہے اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خامند کو دے خامند اپنی بیوی کو دے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے اور اللہ بیوی سے کہتا تیرے خامند تیرا لباس ہے آپ نے گیارہ گھروں کو کس طرح آباد کیا کس محبت سے کیا کہ دو دو مہینے چولا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شقائط نہیں یہ حسن سلوک یہ محبت حضرت عائشہ کی عمر تھوڑی تھی جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی تو آپ نے صحابہ سے کہا بھی چلے جاؤ سارے آگے سارے آگے چلے گئے تو صرف آپ دونوں رہ گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں سبحان اللہ حضرت عمہ عائشہ نہیں کہا میرے نہیں عائشہ دوڑ لگائیں میں کہا جی لگائیں تو کہلنے کہ ہمیں دوڑ لگائی تو کہلنے کہ میں آگے نکل گئی آپ پیچھے رہ گئے چند سال گزرے تو پھر ہم جہاد کے سفر سے آ رہے تھے تو آپ نے کہا صحابہ سے جاؤ بھی چلے جاؤ آگے 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 وہ غائب ہو گئے پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں تو میں نے کہا جی لگائیں کون دنوں ذرا میں موٹی ہو گئی تھی تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گئی تو آپ نے کہا ہا زہی و تلکہ عائشہ تو میں اب برابر ہو گئے ایک دوڑ تم نے جی تھی ایک دوڑ میں نے جی تھی یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا کہ گھر میں گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامنج کو سجدہ کرے تاکہ ایک نسل تیار ہو ایک نسل تیار ہو بیلنس زندگی گزارو میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں امبیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے میرے پاس پرسوں تیس چالیس لوگ آگئے وہ یہاں جو سلمہ سائبہ ہیں سلمہ ہی نام ہے نا سلمہ زاہد تو ایک نے کہا جی یہاں ہم اولاد کے بارے میں بڑے پریشان ہیں کیا کریں کوئی ہمیں اس کا سلوشن بتائیں میں نے کہا بہت آسان ہے ماں اپنے بچے کو ٹائم دے نصیت کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹائم دے میں نے کل آپ کو شکل بنا کے دکھایا تھا کہ میرے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے ہیں اتنے بڑے ہستی اتنے بڑے نبی اور بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور ان کو لے کر گھوم رہے ہیں پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے کمرے میں چکر لگاتے پھر فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے ہیں فرض نماز فرض اور سجدہ لمبا اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی سب میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا بچکر کی یہ تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو ماں بنو تھانے دار نہ بنو باپ بنو تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیشے اتاروں تو مجھے دیکھنا آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے تو آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لئے تو آپ نے سجدے میں یوں کیا یہ دیکھ رہے ہو موپی چھڑ گئے جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا کہا بے ابیہما و امی لا توضوہما میری جان قربانوں ہیں ان دونوں پر یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں انہیں دکھنا پہنچانا کہ آپ دیکھ رہے تھے ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مارا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا آپ کو اولاد کی محبت نبی جس دن آپ جا رہے تھے پیر بارہ ربی الاول گیارہ ہجری چھے سو گیارہ عیسوی چھے جون آپ نے ساری بیویوں کو بلایا اتمنان سے ملے رخصت فرما دیا پھر داماد علی کو بلایا ان کا سر اپنی گود میں رکھے ان کے کمر پہ ہاتھ پھر نہ فاطمہ کو بلایا ان کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں وہ رونے لگیں کہا رو نہیں تو بھی جلدی میرے پاس آ جائے گی چھے مہینے بعد صرف چوبیس سال کے عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا پھر آپ نے علی کو بلایا دعا دی کہ پھر حسن حسین کو بلاو جو ہی آپ نے ان کو یوں لیا تاب کیسے پانی کی طرح آنسو بہنے لگے اس طرح اس طرح کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ ایک بچے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور ایک زہر میں تڑپ رہا ہے لیکن آپ نے تقدیر اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے اور جبریل تھوڑے ایک بات جبریل آئے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے اندر آنا چاہتا ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آئے اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آکھر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ نے کہا علیکہ السلام کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں میں نے نبیوں کی جانے نکالیں نیکوں کی کسی کو سلام نہیں کیا آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا بغیر پوچھے نہ جانا آپ پہلی ہستی ہیں میرے رب نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے کہا جی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے کہ تو کیا کہتا ہے جاؤں یا ٹھہروں تو جبریل کہنے گے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے اوپر سارے سٹیج سج گئے ہیں آپ کے ویلکم کہنے کے لیے آج ساتوں آسمان کے فرشتے کٹ سنو اب میری آخری بات ہے آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور کٹتا ہوا سر ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے آپ نے جبریل سے کہا جاؤں اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے یہ جو ہم بیٹھے ہوئے گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر چہرے پر لے کر کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے ملک الموت وہیں کھڑا رہا جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے معبوب ہم آپ کے امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ادھر ٹائم بھی ختم ہو چکا میں آخری بات کر رہا ہوں یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے دعائیں دو اس کملی والے کو جو اپنا جگر گٹا گیا ایک رات آپ بھوک سے ریلیٹیو میں ایسے کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں حضرت عائشہ کے گھر کی باری کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں پھر ایک دم آپ آگے ہوئے اور وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی اس پر اپنے پیٹ کو یوں رکھا اور ایسے جھگ گئے یوں جھگ گئے حضرت عائشہ بے قرار ہو کے کھڑی ہو بیٹھ گئے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے تھے میدے کو کٹھا کر رہے تھے بھوک کی شدت فرمایا عائشہ بھوک بڑی لکی عائشہ بھوک بڑی لکی جس کے لئے کائنات بنائے عائشہ بھوک بڑی لگی تو عائشہ رونے لگی یا رسول اللہ آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کے لئے سب پچھا جائے گا آپ مانگتے کیوں کہ عائشہ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اس عفاقے میں گئے میں بھی اس عفاقے میں اپنے رف سے ملاقات کروں میرے عزیزوں میرے بچوں نوجوان بیٹھے ہو بچیاں بچے اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناو اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناو اور نبی والے اخلاق سیکھو آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے برداشت کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو